ناظرین کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنے کا سوچا ہو اور کچھ دیر کے بعد وہ آپ کو بھول جائے یا کبھی آپ کسی کام سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گئے ہوں اور وہاں جا کر آپ بھول جائیں کہ آپ کس کام سے آئے تھے ناظرین اسے کہتے ہیں دوروے ایفیکٹ دوروے ایفیکٹ کے مطابق آپ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ کا ذہن اس کو ایک نئی دنیا تصور کر لیتا ہے اور پچھلا کام جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کافی امکانات ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو بھول جاتا ہے مثلا آپ نے کبھی کسی ضروری فون کال کے لیے موبائل فون پکڑا ہو اور آپ فون کال کے بجائے سوشل میڈیا یوز کرنے لگ جائیں آپ کو اصل کام بھول جاتا ہے تو ناظرین پوائنٹنگ اینڈ کالنگ میتھڈ اس بیماری کا ایک بہترین حل ہے یہ ٹیکنیک سب سے پہلے جیپننز ریلوے ڈرائیورز نے استعمال کی تھی جس کے کافی متاثر کل نتائج رہے ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کو پوائنٹ کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ بات آپ کے دماغ میں فوراں پکڑا ہو جاتی ہے مثلا آپ کے پاس دھیر ساری بکسوں اور پوائنٹ کر کے کہیں کہ میں نے یہ بکس پڑھنی ہے تو ناظرین آپ کا ذہن میں ان بکس کو پڑھنے کے حوالے سے ایک پروسس شروع ہو جائے گا کہ یہ کام لازمی کرنا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کسی چیز کو پوائنٹ کرتے ہیں تو آپ کے زیادہ سے زیادہ سینسز کام کرتی ہیں اور آپ کے دماغ کا حصہ جسے پیرنٹل لوگ کہا جاتا ہے وہ پروسس کرنا شروع کر دیتا ہے تو ناظرین یہ ایک نہائیت ہی امدہ جیپننز ٹیکنیک ہے اس سے آپ پھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لائیں پوائنٹنگ اور کالنگ میتھڈ کو ایک دفعہ آپ ضرور استعمال کیجئے گا آپ کو بہت اچھے نتائج ملے گے تینکیو